کانا لکم فی رسول اللہ عصبت خسانہ صدق اللہم علیہنہ الہزین ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایجوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ السلام علیکم ورسول اللہ مجنبین وعلا علیکم صاحب کا رحمت اللہ علیہ وآلہم اللہم علیہ بنی رشد عائزنے من شبہ نکو اللہم علیہ وآلہم لائکِ صد احترام سرمایہِ ملتِ اسلامیہ یادگارِ اسلاف استاز العلماء حضرتِ اللامہ مفتی محمد آسم یاسین صاحب دامت برکاتم الكدسیہ خطیبِ اسلام برادرِ عزیز استاز العلماء حضرتِ اللامہ محمد جہانگیر قادری صاحب زیدہ مجدہو دیگر محزز مشایخ و علماء کرام اور محترم حاضرین و سامئین اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے آج کی اس عظیم الشان قصیر البرکات اور عظیم المقاصد ملاد النبی کانفرنس میں حاضری کا شرف اتا کیا اور بارگہے رسالت معام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گلہائے اقیدت پیش کرنے کی سعادت اتا فرمائی اس عظیم الشان پرگرام کے نقاط پر میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں بالعموم اور خطیبِ اسلام حضرتِ اللامہ محمد جہانگیر قادری صاحب برادرِ عزیز محترم محمد عادل صاحب برادرِ عزیز محترم قمر صاحب مسجد کی انتظامیہ کی جملہ کارکنان وابستگان اور معاونین کی خدمت میں بالخصوص دل کی اتا گیرائیوں سے حدیعہ تبریق و تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت دوستوں کی اس محنت کو اور ہم سب کی حاضری کو اپنی پانک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں میں دیکھ رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں گمٹی شریف سے میری عزیز آئے بیٹھے ہیں اور بیڈھانا سے ڈاکٹر لیال صاحب آئے بیٹھے ہیں دور دراز سے سفر کر کے نوجوان یہاں تشریف لائے بیٹھے ہیں فتنوں کے اس دور میں اور دینی غفلت کے اس دور میں ان پاکیزہ جذبوں کا نصیب ہونا بڑے نصیب کی بات انہیں کو آنا نصیب ہوتا ہے جنہیں بلائے جاتا ہے بہت سے ہیں جو پڑوس میں رہ کر نہیں آ سکے اور بہت سے ہیں جو دوسرے شہروں سے دیہاتوں سے آئے بیٹھے ہیں تو یہ چیز بتا رہی ہے آیا نہیں جاتا یہاں بلائے جاتا ہے کئی پڑے لکھے نہیں آئے مگر انپڑ آئے بیٹھے ہیں کئی اپنے تائیں پخت عقل والے نہیں آئے مگر کچھی عقل والے بچے آئے بیٹھے ہیں تو میری طلب بھی تیرے ہی کرم کا صدقہ ہے قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں اٹھائے جاتے ہیں یہ بڑی شعادت کی بات ہے کہ اس دور میں حضور کی مجلس کے لیے اتنے قدم نصیب ہو جائیں کبھی کبھی جو ہمارے عدیب لوگ تھے وہ تین جملے اکٹھے لکھتے تھے اپنی کتابوں میں اور یہی حقیقت تھی لیکن آج اس فتنوں کے دور میں کچھ حقیقتیں ختم کر دی تین جملے اکٹھے لکھے ہوتے تھے ایک جملہ تو یہ ہوتا تھا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ شمہ جلے اور پروانہ نہ آئے دوسرا جملہ یہ ہوتا تھا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ پھول کھلے اور بلبل نہ پہنچیں اور تیسرا جملہ اس کے ساتھ یہ لکھا ہوتا تھا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ذکر رسول ہو اور غلام نہ پہنچیں مگر فتنوں کے اس دور میں اس تیسرے جملے کو بھی اثر کر دی بہت سے لوگ آ سکتے ہیں آ سکتے تھے مگر نہیں آئے تو انہیں اپنی قسمت پر رونا چاہیے کہ اس کے التاف تو ہیں عام شہیدی سب پر تو اس سے کیا زد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا یہ خوشبختی ہے کہ جو آئے بیٹھے اور یہ بھی اصول ہے کہ یہاں آیا نہیں جاتا بلایا جاتا ہے اور یہ بھی اصول ہے کہ جب بلایا جاتا ہے پھر نوازہ بھی جاتا ہے نہ نواز نہ ہو تو بلایا نہیں جاتا ہے اور باب بصیرت نے ایک بڑا حسین جملہ کہا اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بات اللہ کی غیرت کے منافی ہے کہ اس کے محبوب کے ذکر کے لیے لوگ جمع ہوں اور بخش نہ جائیں یہ بات اللہ کی غیرت کے منافی ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کے محبوب کے ذکر کے لیے لوگ آئیں اور بخش نہ جائیں امام الانبیاء کی علاموں بخشش کا پاہ لینا اتنا مشکل نہیں ہے پھر یہاں سے اٹھ کے جانے کے بعد اس کو بچان کے رکھنا بہت مشکل ہے بخشش ہو تو جاتی ہے دیر نہیں لگتی آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں یہ سیاستہ میں ہے کہ ایک توائف نے پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا تو جنت لے گئی تھی ایک توائف نے حدیث پاک میں پیاسے کتے کو پانی بلایا ادنا مخلوق ہے کتہ اس کا حیاء کر کے اللہ نے توائف کو بھی جنت دے دی تو بلا تشبیع و بلا مثال جس کی نظر میں ایک ادنا مخلوق کا یہ حیاء ہے اس کی نظر میں اپنے ولیوں کا کتنا حیاء ہوگا اپنے حبیب کا کتنا حیاء ہوگا تو دیر نہیں لگتی بخشش ہونے میں مگر دیکھنا یہ ہے کہ یہاں سے اٹھ کے جانے کے بعد پھر بخشش بچان کے کتنے رکھتے ہیں کہنے کو تو ہر سال پینتالیس لاکھ پچانس لاکھ حاجی بن کے آتے ہیں آپ خبروں میں سنتے رہتے ہیں اس دفعہ پینتالیس لاکھ فرز زندان توحید نے فریضہ حجدہ کیا یا پچانس لاکھ نے کیا تو پچانس لاکھ حاجی بنتے ہیں مگر دیکھنا یہ ہے پلٹ کے آنے کے بعد کتنے ہیں جو اپنے اس حاج کو پھر بچا کے رکھتے ہیں کیونکہ انہیں حاجی شعب نہ کہو تو ناراض ہو جاتے ہیں بزرگوں نے لکھا ہے کسی نے کسی سے پوچھا تھا کہ آپ کا نام اس نے کہا میں جو بزرگوں نے لکھا ہے وہ سنا رہا ہوں کسی پہ کوئی تان نہیں ہے اگر کسی کا نام وہ نکل آئے تو پریشان نہیں ہوا آپ کا نام اس نے کہا حاجی عبدالقریم اس نے کہا آپ کا نام اس نے کہا نمازی عبدالرحیم وہ ہنسنے لگ گئے اس نے کہا یہ حاجی تو سنا تھا نام کے ساتھ نمازی عبدالرحیم یہ کیا ہے اس نے کہا تو آپ نے کتنے حاج کی ہیں اس نے کہا ایک کیا ہے اس نے کہا تو نے ایک حاج کیا تو اپنے نام کے ساتھ حاجی لکھ سکتا ہے اور میں جو ستر سال سے پانچ وقت کی نمازیں پڑھ رہا ہوں میں نمازی بھی نہیں لکھ سکتا اپنے نام کے ساتھ اس میں تنبیہ تھی کہ نیکی گھر کے چھپاتے ہیں دکھاتے نہیں تو میرے محترم بھائی محمد عادل صاحب مجھے فرما رہے تھے کہ حضور کی صیرت پہ گفتگو کرنے تو یہ سب صیرت ہی ہے تربیتی گفتگو یہ صیرت میں آگے عرض کروں گا کہ حضور کی صیرت کون بیان کرتا ہے اور کیسے بیان ہوتی ہے یہ میں آگے عرض کرتا ہوں آپ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ ہم حج کر کے نہ واپس آ رہے تھے قانفلے میں تھے تو قانفلے رات کو پڑھو کرتے تھے دن کو پھر سفر جاری کرتے تھے اب فرماتے ہیں کہ ہمارا جو غلام تھا اس کو میں نے کہا کہ کانفلے والوں نے ہم نے ہانڈی پکانی ہے تو نمک ختم ہو گیا تو یہ سامنے بستی ہے پڑھو بھی بستی کے قریب کرتے تھے لوگ کہ یہ سامنے جو بستی ہے وہاں جاؤ اور انہیں بتاؤ کہ ہم حاجی لوگ ہیں حاج کر کے واپس آ رہے ہیں تو نمک ختم ہو گیا ہے تو تھوڑا سا نمک دے دیں وہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مبارک کے میری اس بانت پر وہ جو میرا غلام تھا نا کالے رنگ کا اس کی پیشنی پر بل پڑ گیا ہے مگر بولا نہیں میں سمجھ گیا میری بانتی سے پسند نہیں آئی اتنا تاثر پیدا ہوا نفرت چلا گیا نمک لے آیا رات گدری پھر سفر جاری ہوا اگلی منزل پہ جب پھر پڑھو کیا تو پھر سامنے بستی تھی چند گھر تھے میں نے نوکر سے کہا میں نے کہا جاؤ اور انہیں بتاؤ کہ ہم سفر میں اور حاجی لوگ ہیں نمک ختم ہو گیا تو تھوڑا سا نمک دے دو پھر اس کی پیشنی پہ بل پڑ گئے جلال میں آ جاتا چیرے سے چھپا نہیں سکتا اپنے غصے کو میں حیران ہوں یہ بگڑ کیوں جاتا ہے پھر گیا پھر تھوڑا سا نمک لے آیا جو ہمیں کافی ہو تیسری منزل پر پھر پڑھو کیا تو سامنے ایک آبادی تھی میں نے اسے پھر کہا ہنڈی پکانی ہے بتاؤ نے کہ واپس جا رہے ہیں حاجی لوگ تھے تو سفر میں تھوڑا سا نمک چاہیے کہتے ہیں آپ وہ بول پڑا سننا غور سے اس نے کیا کہا عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں میں نے اخلاص عملوں میں اپنے اس کالے غلام سے سیکھا ہے تیسری منزل پہ میں نے کہا جاؤ بتاؤ مسافرہ حج کر کے آ رہے ہیں نمک ختم ہو گیا وہ رونے لگ گیا کہنے لگا میرے مالک مجھے بتاؤں اور پہلی منزل پہ میں نے اپنا حج بیچا تھا دوسری منزل پہ تیرا بیچا تھا اب کس کا بیچنے جاؤں کہ ہم بستیوں میں بتاتے پھرتے ہیں کہ ہم حج کر گئے ہیں ہمیں نمک چاہیے اتنے سے نمک پر تُو نے میرا حج بھی گما دیا اور اتنے نمک پر تُو نے اپنا بھی گما دیا اب بتا کس کا بیچنے جاؤں اس لئے اردو کا محاورہ ہے نیکی کر دریا میں ڈال یعنی نیکی کر اور بھول جا اور ہم چاہتے ہیں نیکی کر اور سپیکر میں ڈال نیکی کر اور کانوں میں ڈال اس لئے عمل پھر نتائج پیدا نہیں کرتے ان کی تاثیرات نہیں ملتی ہمیں امام الانبیاء کے غلاموں جو بھی آئیں وہ اس اعتراف کے ساتھ ہم لائک نہیں تھے یہ تیرا کرم ہے تُو نے بلا لیا یہ بہت بڑی خوشبختی کی بات کیونکہ جو وقت یہاں بیتر آئے نا اس وقت میں اور اس وقت میں جو یہاں کے بغیر گزر آئے قیامت کے دن بڑا فرق ہو جائے گا بہت فرق ہو جائے گا جو بازار میں گزر آئے جو دکان پہ گزر آئے اس وقت کا آپ حساب اللہ کی بارگاہ میں دینے جائیں گے اس وقت کا حساب لینے جائیں گے تو یہ ہماری خوشبختی ہے تو مجھے فرما رہے تھے بھئی حضور کی سیرت پہ گفتگو کرنی ہے تو میں نے اس جنوان پہ گفتگو کے لیے جو الفاظ تلاوت کیے ان میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے لقد کانا لکم فی رسول اللہ کہ اے محبوب کو ماننے والو تمہارے لیے سب سے بہتر نمونہ میرے حبیب کی زندگی میں ہم نے نا بعض آیات کا جو معنی اور مفہومیں بہت معدود کر دیا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں بھئی حضور کی زندگی ہمارے لیے نمونہ تو ہے مگر شاید صرف نماز پڑھنے میں نمونہ یا فرقہ تخاج کرنے میں نمونہ جو صرف روضہ رکھنے میں نمونہ جو صدق و خیرات میں نمونہ بس یہ چند عمل آتے ہیں بس اس میں حضور کی ذات نمونہ اللہ نے کسی ایک شہ کا تو ذکر ہی نہیں کیا کہ بات معدود ہو جائے کہ صرف فلان شعبے میں ذات نمونہ حضور کی فرمایا نہیں جب اسلام ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ایک مکمل ذابط ہے تو فرمایا زندگی کے ہر قدم میں میرے یار کی زندگی سب سے بہتر نمونہ یعنی نمازیں ایسے پڑھو جیسے حضور پڑھتے تھے روضے ایسے رکھو جیسے حضور رکھتے تھے آج ایسے کرو جیسے حضور کرتے تھے اور اسی طرح بہو بیٹیوں کا پردہ اور لباس بھی وہ رکھو جو حضور کی بیٹیوں کا تھا جو حضور کی ادوات کا تھا شادیاں ایسے کرو جیسے حضور کرتے تھے گھر کا ماحول ایسا بناو جیسے حضور کے گھر کا تھا بچوں کو تعلیم وہ دو جو تمہارا نبی دینا چاہتا تھا ملک میں قانون وہ نافذ کرو جو تمہارا رسول چاہتا تھا اس کو پھیلاتے جائے آپ کافروں کے ساتھ تمہارے سفارتی تعلقات ایسے ہوں جیسے حضور فرما کے گئے پڑوسی ممالک کے ساتھ تمہارے روابے تیسے ہوں جیسے حضور بتا کے گئے فرمایا ہر کام میں میرے حبیب کی ذات تمہارے لیے سب سے بطر نمونا ہے یعنی دوسرے لفظوں میں فرمایا جا رہا ہے کہ جس امت کو محمد عربی جیسا رسول مل جائے اسے کسی اور لیڈر کے پیچھے جاننے کی حاجت نہیں رہتی ہے یہ بتایا جا رہا ہے فالو کرنا ہے تو محبوب کو کرو ہم اگر کانٹوں پہ بھی سجدہ شکر ادا کریں تو ہم نہیں کر سکتے کہ اس نے اپنے حبیب کا امت ہی بنا دیا امام علمیہ کے غلاموں یہ ہمارے پڑوس میں انڈیا ہے انڈیا میں لاکھوں نہیں کروڑوں پڑے لکھے لوگ موجود ہیں جن کے پاس بڑی بڑی دگریہ ہیں کوئی بی ایڈ ہے کوئی ام ای ایڈ ہے کوئی ام ای سی ہے کوئی ایلل بی ہے کوئی بریسٹر ہے کوئی پی ایچ بی ہے کوئی ایم بی بی ایس ہے کوئی انجینئر ہے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ ان کے پاس دنیا کی دگریہ ہیں کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ انپڑے جس نے ایم اے کر رکھا ہے جس نے ایم اے سی کر رکھا ہے جو ایم بی بی ایس ہے جو انجینئر ہے بریسٹر ہے آپ کہہ سکتے ہیں وہ انپڑے دگریہ ہیں نا ان کے پاس مگر امام الانبیاء کے غلاموں وہ صبح اٹھتے ہیں کروڑوں لوگ انڈیا کے وہ گائے کا چھوٹا پیشاب پیتے ہیں جن کے پاس اتنی ڈگڑیاں ہیں کوئی انہیں کہہ سکتا ہے یہ انپڑھ لوگ ہیں اس لیے پیشاب پیتے ہیں وہ اس کو گاؤ ماتا کہتے ہیں ایک مقدس جانور سمجھتے ہیں وہ گائے کا چھوٹا پیشاب پیتے ہیں اور اس سے بھی حیرت انگید بات یہ ہے کہ انڈیا کا ایک پرائیم منسٹر گزرا ہے مراجی دیسائی وہ بند بخت اپنا چھوٹا پیشاب پیتا تھا پرائیم منسٹر آف انڈیا اپنا چھوٹا پیشاب پیتا ہے لوگ جب اسے پوچھنے لگے تجھے گن نہیں آتی اس نے کہا یہ تو فلٹر ہو کے آتا ہے بہترین ٹانک ہے یہ اس کی بات کوئی کہہ سکتا ہے وہ پرائیم منسٹر انپڑے اپنا چھوٹا پیشاب پیتا ہے لوگ حیران ہوئے اس کے اس عمل پر اب دلیل کیا دے رہا ہے میں یہ بتانے لگاؤں کہ جس علم اور عقل پر نالین مصطفیٰ کا سایہ نہ ہو وہ ایسے گل کھلاتی ہے دلیل کیا دے رہا ہے اپنا چھوٹا پیشاب پینے کے لئے کہتا ہے کہ یہ پہلے بھی تو میرے اندر ہی تھا نا یہ چھوٹا بے شام کہاں سے نکلا ہے میرے اندر سے ہی تو آیا ہے اب دوبارہ اگر اندر چلا گیا تو کیا ہوا عقلِ ماز کی روشنی میں آپ اس کی دلیل رد کر سکتے ہیں پرائیم منسٹر مگر چونکہ نالین نبی کے سائے کے بغیر اپنا پیشاب پی رہا ہے کروڑا کلاس ون افیسر ڈگری ہولڈر گائتہ پیشاب پی رہا ہے دنیا کہتی ہے وہ پڑھے لکھے ہیں آو میں تمہیں بتاؤں وہ علم قصہ کا نام ہے آپ یہاں مدرسہ بن رہا ہے یا پہلے بھی بچے پڑھتے ہوں گے پہلے دن ماں نے جس بچے کو قائدہ دے کے بھیج آئے آج اس کی علم بے شروع ہونے والی ہے آپ دیکھیں گے اگر راستے میں بارش کی وجہ سے اس کے کپڑے پہ کوئی چھینٹا لگ گیا ہے کیچڑ کا چھینٹا وہ قائدہ چوم کے رکھے گا علماری میں جائے گا سیدھر ٹوٹی پہ دو راہے یہ ابھی کسی کالج میں نہیں پہنچا ابھی اس نے کوئی ڈیگری نہیں لی ابھی یونیورسٹی سے فارق نہیں ہے اس معصوم کی فکر میں اتنی طہارت کہاں سے آگئی اس کے مزاج میں اتنی نفاست کہاں سے آئی ہے مدینہ سے آباد آ رہی ہے نادان تجھے نہیں معلوم کہ اس کی ماں پیدا کرنے کے بعد جنم دینے کے بعد اسے دودھ بعد میں پل آیا تھا اور اس کے کانوں میں نام نبی کی آزان پہلے دی گئی تھا سمجھ آ لیا ہے سمجھ آ لیا ہے یہ تاجدارے کائنات کا فیض ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کی فکر بھی اتنی بلند ہو چکی ہے یہ آقا کی نسبت ہے کہ جس نے بچے کو وہ نفاست دے دی جو انڈیا کے پرائیم میریسٹر کو بھی نصیب نہیں ہے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ اس کا ادران کی نہیں ہے کہ یار کا امت ہی بنا کے کتنا بڑا حسن کرتی میرے آقا کے غلامہ اللہ نے فرمایا اس قام کوئی کسی اور لیڈر کے پیچھے جانے کی حاجت ہی نہیں جس کو حضور مل جا کہ تاہیدار کائنات اتنے اکمل ہیں اتنے اجمل ہیں اتنے کامل ہیں اتنے اتھار ہیں اور اتنے آزم ہیں کہ باقی سب ان کے نالین کی گرد کی دھول کے برابر بھی نہیں امام علمیہ کے غلاموں میں فیصلہ بات میں تھا کہ کشاں کالونی میں وہاں سیرت کانفرنس پہ میرا خطاب رکھا اور بھی سکالرز بلائے ہوئے تھے وہاں مجھ سے پہلے جس کا خطاب تھا انہوں نے پی ایچ ڈی کر رکھی تھی اور ان کا جب اعلان ہوا تو انہوں نے ساتھ بتایا کہ یہ محقے کے سیرت ہیں اور پی ایچ ڈی کر رکھی ہے اسی ٹاپک پہنے وہ جب بولنے لگے حضر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر تو مجھے افسوس ہونے لگا کہ یہ بندہ یہ بھی نہیں جانتا کہ زندگی کیا ہے اور سیرت کیا ہے اسے لائف اور کریکٹر کبھی فرق نہیں معلوم ایک لائف ہوتی ہے کریکٹر ہوتی ہے وہ بیان تاریخ کر رہا ہے اور نام اس کو اس نے سیرت کا دے رکھا محقے کے سیرت ہے پی ایچ ڈی کر رکھی ہے مگر آیا جب مائک پہ تو کہنے لگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے تھے آپ کے والد گرامی کا نام حضرت عبداللہ تھا والدہ کا نام حضرت عامنہ تھا حضور ہمیشہ سچ بولتے تھے پڑوسیوں کا خیال رکھتے تھے یتیموں پہ شفقت فرماتا تھا سخاوت کرتے تھے اس طرح کی باتیں کر کے نہ اس نے اپنا پورا خطاب ختم کر دی جب میری باری آئی پھر میں نے انہیں بتایا میں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس وقت تک بیان نہیں ہو سکتی کہ جب تک تین چیزیں نہ بیان کی دیا آپ نے تو تاریخ بیان کی اور نام اس کا سیرت رکھ دیا آپ نے یہ بتا رہے ہیں حضور کی سیرت بیان کرتے کہ حضور مکہ میں پیدا ہوئے تھا تو کیا مکہ میں اور کوئی پیدا نہیں ہوا اب بتا رہے ہیں حضور سچ بولتے تھے ہمیشہ سچ بولتے تھے اور بھی کئی لوگ ہیں جو سچ بولتے ہیں ہمیشہ سچ بولتے تھے اب بتا رہے ہیں ان کی والدہ کا نام آمنہ والد کا نام عبداللہ تو اور بھی ہو سکتے ہیں کہ جن کے ماں باپ کا یہی نام ہو تو آپ نے امتیاز کیا پیدا کی ہے حضور کی صیرت کے بیان کہ وہ ہستی جسے اللہ رب العزت نے پوری کائنات کے لیے نمونہ بنایا ہے تو اس کی صیرت کا وہ حصہ بتائیں کہ جس میں اور سب خالی نظر آئیں یہ ہے صیرت اور قرآن میں صیرت کا لفظ آیا ہے جب فیرون کے جادوگروں کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ٹک کر لی انہوں نے جو سامب بنائے تھے آپ نے اپنا آسا پھینک اور وہ سامب بن گیا آپ کو تشریح ہونے لگی تو اللہ رب العزت قرآن میں فرما رہا ہے کہ پیارے پریشان نہ ہوں سنوئیدہا سیرتہالعولا سنوئیدہا سیرتہالعولا سیرت کا لفظ قرآن میں آیا ہے کیا مطلب پریشان نہ ہو ہم اس کو پہلی حالت پہ لوٹا دیں گے تو سیرت کا معنی ہے حالت سیرت کا کیا معنی ہے حالت اور تاجدارِ انبیاء کی تین حالتیں ہیں تب تک سیرت بیان نہیں ہوتی جب تک فضائلِ رسول بیان نہ کیے جائیں تب تک سیرت بیان نہیں ہوتی جب تک خصائلِ رسول نہ بیان کیے جائیں تب تک سیرت بیان نہیں ہوتی جب تک شمائل رسول نہ بیان کیا جائے تو جب بیان کر رہے ہو تارے کائنات کی سیرت تو پھر وہ گوشہ تلاش کرو کہ جو اور کہیں نظر نہ آسکے اور ہر سننے والا جان جائے یہی سبب ہے کہ اللہ نے فرمایا سارے اس کے پیچھے چلو یہ سب سے آگے چلے مکہ میں تو اور بھی پیدا ہوئے اگر صرف حضور کا یہ بیان کر دی ہے مکہ میں پیدا ہوئے تو کیا انتیاز تم نے پیدا گئے پیدائش کا ذکر کرنا ہے تو یوں کرو یوں کرو جیسے حضرت آمنہ بتا رہی ہے کہ مکہ میں جتنے پیدا ہوئے تھے وہ پیدا ہوئے تھے تو خون نکلا تھا یہ باہد ہے جو پیدا ہوا تو نور نکلا تھا بلکل کامن سنس کی بات کرنا ہوں اب لاؤ مقابلے میں کون جو ایسا پیدا ہوئے تھا تمہیں سیرت بیان کرنی نہیں آتی تمہیں کیا معلوم تائدار کائنات کی سیرت کیسے بیان کرنی ہے امام علمیاء کے علاموں حضور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے چونک میں گئے تو دیکھا یہ جگہ پہ مجمع لگا ہے لوگ کٹھے ہیں ایک شخص سے پوچھا یہاں کیا ہو رہا ہے انہوں نے کہا جی یہاں حاتم تائی کا بیٹا عدی عدی بن حاتم وہ کھڑا ہے اور اپنے باپ کی سخاوت کے کس سے لوگوں کو سنا رہا ہے امام حسین مسکرائے فرمایا شہر ہو میرے نانا جان کا اور سخاوت کے کس سے دوسروں کے قریب ہو گئے فرمایا میں بھی تو سنوں اس کا باپ کتنا بڑا سخیت ہے فرمایا عدی سنا ہے تو سخاوت کی باتیں بتا رہا ہے والد عرض کی حضور بتا رہا ہوں فرمایا مجھے بھی سنا کتنا بڑا سخیت ہے اب ایک سیرت وہ بیان کر رہا ہے سخاوت کی اب مقاملے میں جو امام حسین بیان کریں گے یہ ہے بیان جس کو علماء علی سنت کہتے ہیں بتا رہا ہوں سیرت کیسے بیان ہوتی ہے وہ سخاوت بیان کر رہا ہے کہنے لگا حضرت میرا والد اتنا بڑے سخیت تھا اس کی بہت بڑی حویلی تھی حویلی کے دس دروازے تھے میں دیکھتا تھا ایک ممتہ آتا ایک دروازے پہ اور صدا لگاتا بیک مانگتا میرا والد اتنا بڑا سخیت تھا ایک تو یہ ہے کہ کسی نوکر سے نہیں کہتا تھا اسے بی کی دو خود اٹھ کے اس کی جولی میں ڈالتا اور پھر میں دیکھتا رہتا وہی منگتا پھر دوسرے دروازے پہ آ جاتا پھر آباز دیتا میرا باپ پھر اٹھتا اس کی جولی میں پھر خیرات ڈالتا اور اتنا بڑا سخیت ہے حضرت کہ زبان سے جتاتا ہی نہیں تھا کہ تُو تو پہلے لے چکا ہے اتنا بڑا سخیت ہے میں دیکھتا وہی منگتا پھر تیسرے دروازے پہ آ جاتا پھر چوتے پہ آ جاتا آباز لگاتا میرا باپ حیرات دیتا رہتا نہ جتاتا تُو پہلے لے چکا اتنا بڑا سخیت ہے امام حسین مسکرائے فرمائے آدھی ناراض نہیں ہونا اور جس کو تُو کمالِ سخاوت سمجھا ہے یہ تو نقصِ سخاوت تو خود بیان کرتا ہے تیرے باپ کی حویلی تھی اور دس دروازے تھا اور تُو خود کہتا ہے منگتا ایک دروازے پہ آتا صدا لگاتا تیرا باپ حیرات دیتا وہی منگتا پھر دوسرے دروازے پہ جاتا تھا آدھی مجھے صرف اتنا بتا وہ جو پہلے دروازے سے خیرات لے چکا ہوتا وہ منگتا دوسرے پہ کیوں آتا تھا اس کا مطلب یہ ہے ابھی طلب پوری نہیں ہوتی تھی اس کی اس لیے دوسرے پہ آیا ہے پھر صدا لگاتا تیرا باپ حیرات دیتا تُو خود بتاتا ہے وہی منگتا دیسرے پہ آتا بتا پھر دیسرے پہ کیوں آتا تھا اس کا مطلب ہے ابھی جولی نہیں بھرتی تھی وہ ادھی تیرا باپ کیسا سخی تھا کہ منگتوں کو دروازے پھراتا رہتا اور وہ پھر بھی منگتے کے منگتے رہتے فرمایا آم میں تجھے اپنے نانا کی سخاوت بتاؤں میرے نانا کی کوئی بڑی حویلی نہ تھی ایک کچھا مکان تھا دروازہ بھی نہ تھا بوری لٹکی رہتی تھی اور میرے نانا کے دروازے پر منگتا آتا سدا لگاتا اس کی پہلی بکار پر میرے نانا جان اس کی جولی میں اتنی خیرات دال دیتے تھے کہ اسے ایک زندگی پر کسی اور دروازے کی حاجت نہیں ہوتی تھی یہ ہے بیان سیرت مصطفیہ فرمایا ہے وہ تو نقص شخامت ہیں میرے نانا کی کوئی بڑی حویلی بھی نہیں تھی ایک ہی دروازہ تھی بوری لٹکی رہتی تھی منگتا آتا سدا لگاتا میرا نانا اتنی خیرات دیتا کہ وہ پھر منگتا نہ رہتا وہ پھر منگتا نہیں رہتا داتا بن جاتا تھا اور کیا یہ شرح امام حسین کی باپ تھی نہیں لوگو آؤ تاریخ سے میں مثالیں دینے لگا جب منگتے نے جولی پھیلائی تھی دروازہ مصطفیہ پر تو علی حجویری تھا خیرات پا علی کو دہتا گھنج بخش بن چکا تھا جب منگتا گیا تھا دیلی جے مصطفیہ کی طرف تو صرف محمد باہو تھا مدینہ والے نے خیرات دیتا سلطان اور عارفین بن چکا تھا منگتا گیا تھا دیلی جے مصطفیہ پر تو صرف مہین الدین تھا خیرات پا کے پھلتا تو غریب نباز بن چکا تھا منگتے نے جولی پھیلائی تھی دیلی جے مصطفیہ پر تو صرف احمد رضا تھا خیرات پا کے پھلتا تو آلہ حضرت بن چکا تھا جب مگتے نے جھولی پھیلائی تھی تو صرف شمس الدین تھا سیان شریف میں جاؤ کے دیکھو خیرات ملی تو شمس الاردین بن چکا تھا مگتے نے جھولی پھیلائی تھی تو صرف احمد سرہندی تھا مصطفیٰ کے ٹکڑے پائے تو مجدد علم ثانی بن گیا تھا اور مگتے نے جب جھولی پھیلائی تھی تو صرف خانم حسین تھا خیرات پاک کے پاس جاتا تو امیر اللہ مجدد دین بن گیا تھا یہ ہے بیان سیرت اس دروازے کے مگتے مگتے نہیں رہتے کوئی سلطان بنتا ہے کوئی گھتا بنتا ہے کوئی گنجے شکر بن جاتا ہے اس لیے آؤ چوکٹ مصطفیٰ کی طرف اگر کچھ بننا چاہتے ہیں آقا کی دہلیس کی طرف آؤ لوگو تو پھر مزاج یہ بنتا ہے پکار اٹھتے ہیں خیرات پانے والے نہ رئیس ہوں نہ امیر ہوں نہ میں بادشاہ نہ وزیر ہوں تیرا عشق ہے میری سلطنت میں اسی کا عدن فقیر ہوں نہ رئیس ہوں نہ امیر ہوں نہ میں بادشاہ نہ وزیر ہوں تیرا عشق ہے میری سلطنت میں اسی کا عدن فقیر ہوں میرے پاس ساغر جم نہیں مجھے پھر بھی کوئی علم نہیں تیری ایک نگاہ نیاز سے میں جہاں میں سب سے امیر ہوں درنے کے دوران کتنی جنسیوں کے لوگ آئے اس ویلڈ چیئر پہ بیٹھنے والے عشق مصطفیٰ کو خریدنا چاہاں خریدنا چاہاں دنیا کی دولت قدموں میں ٹھیر کرنا چاہیے تو جواب ایک ہی تھا فرمایا تاخیر سے پہنچے ہو ہمارا سودا مدینہ کی مندی میں ہو چکا ہے اور نادانو ہم جیسے لوگ قیمت سے نہیں ملتے قسمت سے نصیب ہوتا ہے نا رئیس ہوں نا امیر ہوں نا میں بادشاہ نا وزیر ہوں تیرا عشق ہے میری سلطنت میں اسی کا ادنہ فقیر یوں ہوتی ہے حضور کی صیرت بیان امام علمیاء کے غلاموں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اس لیے کہ حضور کو فالو کیا جائے حضور کے پیچھے چلیں دیکھیں نا اللہ رب العزت نے ہماری جو تخلیق کا مقصد بیان کیا ہے وہ ہے عبادت اور سورہ ملک میں فرمایا کہ اس نے ہمیں زندگی کیوں دی ہے اور موت کے مرحلے سے کیوں گزارتا ہے فرمایا بڑی توجہ سے سنے گیا اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں نے موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا تو میں زندگی اور موت اس لیے دیتا ہوں تاکہ میں دیکھوں کہ اس دنیا میں اچھے عمل کون کرتا ہے تو ہم یہاں امتحان دینے آئے ہوئے ہیں یہ گھڑی معاشر کی ہے تو عرصہ معاشر میں ہے ہم سب امتحان دینے آئے ہیں جس نے بھیجا آئے ہیں وہ بتا رہا ہے میں نے صرف اس لیے تمہیں پیدا کیا اور زندگی دی کہ میں دیکھوں تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے ہمیں اس لیے پیدا کیا قرآن بتا رہا ہے کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے لیکن مولا یہ بھی تو بتا ہمیں خبر کیسے ہو کہ عمل اچھا کون سا ہے ہمیں کیسے بتا جالے یہ عمل اچھا ہے اور یہ برا ہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا لقد کانا لکم فی رسول اللہ عصمت الحسن تو میں اس لیے پیدا کیا کہ دیکھوں اچھے عمل کون کرتا ہے اور اپنے یار اور حبیب کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ کرتا جائے عمل اچھے ہوتے جائے بات سمجھا رہی آپ حبیب کو اس لیے پیدا کیا کہ اس کے کرنے سے عملوں کو برکت نصیب ہو جائے اور وہ کرتا جائے تو عمل اچھے ہوتے جائے سمجھ رہے ہیں بات تو پھر کیا نتیجہ نکلا کہ ہم سب کو اللہ نے اس لیے پیدا کیا کہ ہم حضور کے پیچھے چلیں اور حضور کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ آنگے چلیں تو وہ ہمارے جیسے ہیں حضور حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ بڑی پیاری مثال دیتے ہیں ان نادانوں کے لیے جو کہتے ہیں حضور ہمارے جیسے ہیں مکہ کی گلیوں میں چلتے تھے وہ بھی کھاتے پیتے تھے ہمارے جیسے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جو کپتان ہوتا ہے نا جہاز کا جہاز کا کیپٹن وہ بھی جہاز میں ہوتا ہے سواریاں بھی جہاز میں ہوتے ہیں بہری جہاز کا جو کپتان ہے وہ بھی جہاز کے اندر ہوتا ہے نا اور سواریاں بھی جہاز کے اندر ہوتی ہیں اگر سواریاں نادانی سے سمجھنے لگ جائیں کہ چونکہ کپتان بھی جہاز میں اور ہم بھی جہاز میں تو وہ ہمارے جیسے ہیں وہ کہتے ہیں وہ پانگل ہیں انہیں فرق دیکھنا چاہیے وہ پانگل ہیں انہیں فرق دیکھنا چاہیے کیا کہ بے شک دونوں جہاز میں ہو مگر سواریو تم بیٹھے ہو پار لگنے کے لیے وہ بیٹھا ہے پار لگانے کے لیے اتنا سنسو ہونا چاہیے کہ پار لگنے والے کون ہے اور لگانے والا کون ہے تو یہ فرق ہے امام الانبیاء کے غلاموں تو اللہ رب العزت نے فرمایا میں نے حبیب کو پیدا کیا کہ سارے اس کے پیچھے چلیں یہ کرے تو عمل اچھے بن جائیں اچھائی کی پہچان کیا ہوگی کہ یہ حضور نے کیا تھا یہ پہچان ہو جائے گی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دیلوی نے حضور کی نات لکھی ہے عربی زبان میں قصیدہ ہے اس میں ایک عجیب عظیم بات کر گئے ایک عجیب اور عظیم بات کر گئے فرماتے ہیں فَإِنْ تَمْدَحْ رَسُولَ اللَّهِ يَوْمًا فَحَاظِرْ أَنْ تُكَسْفِرَ فِي سَنَائِ بَحَاشَ بِعَنْ تَكُولَ الْحُلْمَعْلِي بِهِ كُلَّ الْمَعْلِي وَلُعْلَائِ پتہ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں اگر کسی دن تجھے تاجدار کائنات کی تعریف کرنے کی توفیق نصیب ہو تو اے تعریف کرنے والے گھاٹے کی بات نہ کرنا حضور کے لئے پہلے یہ تنبی فرمائیں فَحَاظِرَنْ تُكَسْرَ فِي سَنَائِ درنا اللہ کے حبیب کے لئے گھاٹے کی بات نہ کرنا اب بتا رہے ہیں یہ بھی گھاٹے کی بات ہے بتا رہے ہیں فرماتے ہیں یہ کبھی نہ کہنا کہ حضور بلندیوں پر کھڑے ہیں بڑی توجہ تالہ بات یہ نہ کہنا کہ حضور بلندیوں پر کھڑے ہیں کیوں اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ حضور اس لئے بلند ہیں کہ بلندیوں پر کھڑے ہیں اگر کوئی پہاڑ پر کھڑا ہو آپ کہیں گی بہت اونچا ہے نظر آ رہا ہے تو خود اونچا ہے یا پہاڑ نکر رکھا ہے پہاڑ نکر رکھا ہے تو شاہ واللی اللہ فرماتے ہیں اس انگل سے بات ہی نہ کرنا حضور کے لئے کہ وہ بلندیوں پر کھڑے ہیں تو اس سے تو یہ پتہ چلے گا حضور اس لئے بلندے کے بلندیوں پر کھڑے ہیں کہتے ہیں بات یوں کر کہ تاجدار کائنات کھڑے یہاں ہیں اور نیچے قدموں کے بلندی آئیں یہ اس لئے بلندی بنی ہیں یعنی بلندی خود بلندی اس لئے بنی ہیں کہ اس پر حضور کھڑے ہیں بلندی بلندی اس لئے بنی کہ اس پر حضور کھڑے ہیں تو اللہ فرماتا ہے میں نے سب کو پیدا کیا پیچھے چلنے کے لئے یار کو پیدا کیا آگے چلنے کے لئے یار کرتا جائے اور تم اپناتے جاؤ تم فالو کرتے جاؤ کتنا فرق ہے امام الانبیاء کے علاموں ہم تاجدار کائنات کی ادا بنالیں سلو کا مار آئے تو مونی و سلی حضور نے فرمایا نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو جیسے میں کرتا ہوں تم بھی کرتے جاؤ یہی نماز امام الانبیاء کے علاموں کتنا فرق بنا تاجدار کائنات اور ہماری نماز پڑھنے میں غور سے سننا ہے آپ نے یہ ایک شیرت تاجدار انبیاء کے علاموں ہم تاجدار کائنات کی نقل کر لیں تو نمازی بنتے ہیں حضور نماز پڑھ لیں تو خود نماز بنتی ہے حج کے بارے میں فرمائے خضور انی مناصر کا کم مجھ سے سیکھو حج کیسے کرنا ہے جو میں کرتا ہوں تم بھی کرتے جاؤں تو ہم یار کی ادائیں اپنا لیں نا تو ہم حجی بنتے ہیں حضور حج کر لیں تو خود حج بنتا ہے تو بتائیے وہ ہمارے جیسے ہیں یہ ہے تاجدار کائنات کا مقام اس لیے میرے آقا کے علاموں ہمیں چاہیے کہ ہم حضور کے پیچھے چلیں ہم تاجدار کائنات کو فالو کریں یار کی ادائیں اپنا ہیں بڑی خوبصورت بات ہمارے بزرگ کرتے تھے بھئی ہم ایگزیمنیشن حال میں ہیں نا اللہ فرماتا ہے تمہیں دنیا میں اس لیے بیجا کہ تمہارا امتحان لوں کیا میں نے تمہیں بیکار پیدا کیا تم یہ سمجھتے ہو اور نہیں آزمائے جاؤ گے اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ تم ایگزیمنیشن حال میں ہو اور ہم یہ چیت کر رہے ہیں اچھے عمل کون کرتا ہے اور میں نے بتا دیا اچھے عمل حضور کی ادائیں تو امام علمیہ کے علاموں ہمارے جو ایگزیمنیشن حال ہیں دنیا میں سکولوں میں جہاں بچے امتحان دیتے ہیں کالجوں میں یونیورسٹیوں میں جہاں بچے امتحان دیتے ہیں وہ جو ایگزیمنیشن حال ہیں کمرہ آئے امتحان ان کا قانون اور ہے ان کا قانون اور کیا کہ یہ دنیا کے جو کمرہ آئے امتحان ہے ایگزیمنیشن حال میں ان میں جو نقل کرتا پکڑا جائے نہ اسے سزا دیتے ہیں سمجھ رہے ہیں میں ابھی وہاں نہیں پہنچا اور یہ پہنچ چکے یہ یہ حضور کا فیض ہے تائدار کائنات کے علاموں دنیا کے جو کمرہ آئے امتحان ہیں ایگزیمنیشن حال ہیں وہاں قانون کیا ہے کوئی نقل کرتا پکڑے تو سزا دیتے ہیں اللہ فرماتا ہے میں نے بھی تمہیں کمرہ امتحان میں اتارا ہے یار کے غلام ہو مگر میرا قانون ہو رہا ہے والا تیرا کیا ہے فرمائے یہاں جسے یار کی نقل کرتے دیکھوں گا جنتی کر دوں گا پہنچ کی گا ڈی ڈی ڈ定 shy سمجھ رہے ہیں فرمایا تمہارے دنیا کے مات چل فرمایا تمہارے کم رہائے امتحان کا قانون اور میرے قانون اور وہاں جو نقل کرے اسے سزا دیتے ہیں یہاں جسے یار کی کپی کرتے دیکھ لوں نقل کرتے دیکھ لوں اسے جنت عدا کر دیتا پیار آتا ہے پیار جس کی شکل محبوب سے ملتی ہو وہ بھی پیارا لگتا ہے سمجھ رہا ہے یہ ظلفیں یہ حضور کی نقل ہی تو ہے یہ بھگڑیوں اور ٹوپیوں حضور کی نقل ہی تو ہے یہ مسواک اور خوشبو حضور کی نقل ہی تو ہے کتنا پیار آئے گا اسے یہ میرے یار کی کپی کر رہے ہیں اور معلوم نہیں تاہیدار انبیاء کے علاموں آج جو حضور کے طریقوں پہ چلیں ان کا کیا مقام بنے گا میں ایک روایہ ترض کرنے لگاؤں مولانا روم نے لکھی ہے اکبال کے جو مرشد ہیں مرشدِ ماں مرشدِ روشن زمیر کاروانِ عشق و مستی را امیر اکبال کہتا ہے امام الانبیاء کے غلاموں جو فیرون تھا نا اس نے خدای کا دعوہ کر رکھا اور اس کے ماننے والے اسے صرف حکمران نہیں خدا مانتے تھے اور سجدہ بھی کرتے تھے انہی فیرون کے ماننے والوں میں ایک ایسا شخص تھا جو نکالی میں بہت ماہر تھا جس کی اس کو کہتے ہیں وہ اس کی نقل اتار لیتا تھا ایک دفعہ قوم کے لوگوں نے جوانوں نے اسے کہا کہ کبھی موسیٰ علیہ السلام کی بھی نقل اتار ہوتا تو ہر ایک کی نقل اتارتا ہے تو جو نبی بن کے آئے ہیں نا جو کہتے ہیں نبی ان کی بھی تو نقل اتار اس نے کہا اس کے لیے پھر تھوڑا سا مجھے ہلیہ بنانے دی ٹائم چاہیے موسیٰ علیہ السلام کی طرح اس نے ذلفیں رکھ لی اسی طرح دھاڑی اسی طرح کپڑے سے لوائے اسی طرح اسائے موسوی جیسے تھے ایک ڈنڈا سا پکڑ دیا ہاتھ میں مکمل طور پر تیار ہو کر اعلان کروایا ساب آؤ آج میں موسیٰ علیہ السلام کی نقل اتاروں جیسے موسیٰ علیہ السلام ہاتھ اٹھاتے تھے پھر ادھر آت کیا اسا دکھایا وہی ادائیں جو موسیٰ علیہ السلام کی تھی ادھر جب اس نے یہ کام شروع کیا ادھر اللہ نے فرمایا جبریل زمین کی طرف دیکھ کیا ہو رہا ہے اور اس کی مولا فیرون کو خدا ماننے والا کافر تیرے پیغمبر کی نقل اتار رہا ہے فرمایے جبریل گواہ ہو جا مجھے اپنی عزت کی قسم جب فران اور اس کے ماننے والے سارے دریا میں غرد کروں گا میں اس بندے کو نہیں ڈوبنے دوں گا کیوں کہ اس کے جسم پر میرے یار کی عدہ اتر چکی ہے میں اس بندے کو نہیں ڈوبنے دیں سارے دیں بھائی موسیقی اور وہ کافر ہیں اندر کفر ہیں پھر ان کو حدا مانتا ہے اسے سجدہ کرتا ہے اور اس کے صرف تن پر پیغمبر کی عدا اتری ہے اللہ فرماتے ہیں اسے دوگنا نہیں دوگا اور میرے آپا کے غلاموں تمہیں کون گرک کر سکتا ہے تمہارے اگر من میں عشق مصطفیٰ ہو اور تن پر شریعت مصطفیٰ اور تن پر سنت مصطفیٰ تمہیں کون ڈگو سکتا ہے اور اسی ماحول کو زندہ کرنے کے لئے دعوت اسلامی کے مدارس قائم ہو رہے ہیں یہ یہ جو سبز پگڑیاں ہیں نا سبزہ بہار کی علامت ہوتا ہے سمجھ رہے ہیں تو امام الانبیاء کے غلاموں میں اکثر یہ پیغام دیا کرتا ہوں کیا کہ سارے عالم پر چھڑک دو چاہتے ہو تم اگر بدلہ ہوا فردہ کا رنگ فردہ کہتے ہیں آنے والے کال کو اور مستقبل کو چاہتے ہو تم اگر بدلہ ہوا فردہ کا رنگ تو سارے عالم پر چھڑک دو گمبد خدرہ کا رنگ یہ یار کی ادائیں ہی تو ہیں کہ دن عام کر دی امیر علی سنت نے ان کے اپنے سینے کی جو آنگ تھی انہوں نے وہ تقسیم کی اور کئی سینے بڑھکا دیا جس دور میں جوان میں دیکھتا تھا پنجاب یورسٹی میں جس دور میں جوان حالتِ نماز میں آقا کے غلام و ٹوپیاں بھی چھوڑ گئے تھے اس دور میں اس عاشقِ رسول نے پگڑیاں بدبا دیا مرشدیت تار پر مرشدیت تار پر دن ہو جا رات ہو آج لوگ ان کو دیکھتے ہیں اپنے عامال کو صحیح کرتے ہیں کہ یہ چونکہ کام امیر علی سنت کر رہے ہیں اس لیے یہ ٹھیک ہوگا آج دنیا انہیں کیوں دیکھتے ہیں آج مجھے کہنے دو دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے اور دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے انہوں نے اپنے سینے کی آگ وہ جو عشقِ مصطفیٰ کی ان کے سینے میں تھی وہ اب عام کر دی ہے تو خوشبخت ہو امام الانبیاء کے علاموں پورے گدرخان والے نہیں پورے علاقے والے اور بطور خاص اس محلے کے لوگوں کہ یہاں مجھے معلوم ہوا کہ جامعہ قائم ہو رہا ہے دعوت اسلامی کے زیر اعتمام خوشبخت ہو میں وہی پیغام دوں گا آخر میں جو حضور غوثِ آزم نے جب مدرسہ بنایا تھا تو بغداد والوں کو دیا تھا غوثِ آزم نے مدرسہ بنایا تھا لوگ جو امیر لوگ ہیں ان کی غفلت ہمیشہ افسوس کن رہی ہے پڑھانے والے غوثِ آزم اور پھر بھی لوگ بچے نہ بیجیں آپ تصور کریں بدنسیبی ان کی تو غوثِ آزم پڑھاتے تھے تیس سال تک مسلحے پہ بیٹھ کر حضور کی شریعت پڑھائی ہے تو غوثِ آزم فرمایا کرتے تھے جو لوگ اپنے بچے نہیں بیج رہے تھے لفظوں کی تمکنت دیکھنا غوثِ آزم کی لہجے کی کھنک دیکھنا ایک ایک بندے کو پکڑ لیتے جو بچے نہیں بیجتا تھا مدرسے میں کیا کہتے ہیں عربی میں فرماتے ہیں یا قلیل العقل بیتو کا لددجلتِ و تموتو اچھانا فرماتے ہو عقل کے عمدے اور رہتا دریا پہ پھر بھی پیاسا مر رہا ہے کہ یہاں میرے مدرسے میں عبدالقادر گیلانی کا فیضان علم فیضان روحانیت جاری ہو ساری ہے اور تیرے بچوں کے کاسے پھر بھی خالی ہے عقل کے عمدے کام عقل دریا پہ رہ کر بھی پیاسا مر رہا ہے تو اسے صرف مدرسہ نہ سمجھو جو قائم ہونے والا ہے گزر خان والو اللہ کی عزت کی قسم اس محلے میں چشمہ ایک فیض مصطفیٰ جاری ہونے والا ہے عمارت یہاں کی ہوگی فیض مدینہ کا بٹے گاہ اس لئے اپنی اولاد کا رخ کر دو دیلیز مصطفیٰ کی طرف اپنے بچوں کو عالم بناو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم بناو تاکہ ہماری نسلوں میں تاجدار کائنات کا دین اور شریعت چلتی رہے اللہ رب العزت میرے ان بھائیوں کو سلامت رکھے جن کے سبب سے میں یہاں حاضر ہوا اور اتنی بڑی شخصیات کی میں نے زیارت بھی کی دعائیں بھی لیں توجہات نصیب ہوئیں اللہ سب آنے والوں کو نوازے اور دو جہان کی راحتوں سے ہماری جھولیاں بھرے بڑے خوبصورت انداز میں جناب صاحب زیادہ والا شان محمد عمر فیض قادری صاحب زیدہ مجیدو آپ نے اپنے